تو وہ وقت ننی بچی نے جب آخری بار اپنے ماں باپ کو پکارا ہوگا اپنی ماں کو پکارا ہوگا اللہ تیرا عشبی ترویا ہوگا کیا ہمیں احساس ہے از قوم یا صرف تنقیدیں گزر پر کر دے رہیں گے جب تک اس ملک کو قرآن کی شریع سزاؤں کی طرف لے کے نہیں جائیں گے جب تک ان لوگوں کو قرآن کے مطابق سزائیں نہیں دیں گے ہر صوبہ میں یہ ہوتا رہے گا ہر صوبہ میں یہ ہوتا رہے گا ان کو چوکوں پر پھانسیاں لٹکانی چاہیے قرآن کے مطابق سزائیں دینی چاہیے قرآن سے مت ڈرو انگریز کے قانون سے ڈرو اللہ کے غزب سے ڈرو لیکن اللہ سے پیار کرو اللہ کی نظام سے پیار کرو اور وہ کیسے ہوگا اس سے نہ صرف نون کر سکتی ہے نہ پیپلز پارٹی نہ پی ٹی آئی ہم سب نے ملکے کرنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ایسے ایشوز پہ نواز شریف عمران خان اور بلاول زردانی صاحب اور اس طرح کی لڈران اور مولانا فضرمان کھٹے نہیں ہوں گے یہ مسائل آج ایک بندہ نہیں حل کر سکتا مل کے اس کو حل کرنا ہوگا کیونکہ یہ بچی جس کا ریپ ہوا ہے آپ صرف یہ ریالائز کریں ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ مار دینا رات کو نین نہیں آتی اس کے باپ سے کل ملاوں میرے اس طرح رکھ کے وہ رویا ہے اور کہتے ہیں مجھے انصاف چاہیے یقین کیجئے میں خالدہ عمر رضی اللہ نے فرمایا تھا ان فرمایا تھا کہ جس قاتل کا جس قتل تک قاتل نہ ملے اس کے ایک گناہگار اس کا ذمہوار حکمران وقت ہے اور ہم سب حکمران وقت میں آتے ہیں ہم بول جائیں گے سپیکر صاحب ہم بول جائیں گے زینب ہماری بچی جو ہے حضرت زینب رضی اللہ کے ساتھ اب جنت میں ہوگی لیکن کیا ہم بچیوں کس طرح جنت پہنچاتے رہیں گے میری یہ دعا ہے کہ اس طرح کی کوئی اور زینب جو ہے وہ پھر مزید پیدا نہ ہو اس کے لئے کھٹے ہونا پڑے گا قائد کے اس فرماد کے ساتھ علامہ کے کہ وہ زمانے میں معزست مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں معزست مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تارہ کے قرآن ہو کر دفعندوں کو لٹکا دیں میں دیکھتا ہوں کون اس طرح کا کچھ جرم دن کرتا ہے